کانپور میں سماجبادی پارٹی کے ویدھایا گرفان سولنکی کے خلاف کورٹ میں پولیس کوئی بھی ثبوت پیش نہیں کر سکی سرکاری وکیل نے کہا کہ ماملے کی جانچ کر رہے دروغہ چھٹی پر ہیں کورٹ نے پولیس کو ایک ہفتے کی مولت دی ہے اگر پولیس نے ثبوت پیش نہیں کیا تو ویدھایا کر ان کے بھائی کو کورٹ سے اگرم زمانت دیتی جائے گی جائجمو ڈیفنس کالونی کے رہنے والے سماجبادی پارٹی کے ویدھایا گرفان سولنکی کا پڑوسی محلہ بیبی ناز سے پلاٹ کلے کر بیواز چل رہا ہے آروپے کی ویدھایا اور ان کے بھائی رزوان سولنکی نے ان کی غیر موجودگی میں گھر پھونک دیا تھا ایف آئی ادرج ہونے کے بعد ویدھایا اپنے بھائی کے ساتھ فراری کاٹ رہی ہے پولیس ان کی تلاش میں تاول توڑ چھاپے ماری کر رہی ہے دوسری اور ویدھایا نے معاملے میں اگرم زمانت یاچکہ داخل کی تھی کوٹ نے معاملے میں پچیس نومبر کو عرفان اور ان کے بھائی رزوان کی اگرم زمانت کی یاچکہ پر سنوائی کی سرکاری وکیل عرفان کے خراب مقدمے سے جڑا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے کہا کی ماملے کی ویوچ نہ کر رہے پولیس کرمی چھٹی پر ہیں وہیں عرفان کے وکیل بار ایسوسییشن کے ادھاچے نریس چندر ترپاٹی نے کہا کی پولیس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے یہ بوقت مہاراج نیتک شڑی انتر کے تہہ درج کرایا گیا ہے بارٹی جی ایک چیز یہ بتائی ہے اتنا سنگین کیسے ایک بدھائک انبول ہے اور اگر پولیس کی طرف سے وکیل کوٹ میں یہ کہہ رہے ہیں سرکاری کہ آئیو چھٹی پر مانا جائے گی یہ مطلب پولیٹیکل کھیل ہے اور پولیٹیکل کھیل ہے یہ ٹوٹل پولٹیکل کھیل ہے کوئی گمبیر کیس نہیں ہے کیس میں کچھ ہائی ہی نہیں ان کے پاس جواب نہیں ہے صرف یہ پریسان کر رہے ہیں اور صرف اس لیے کہ بپچ کا معاملہ ہے لوگی جی اور مہودی جی بپچ کو کچھلنا چاہے گا دلاجس سندیب جین نے دونوں پکچوں کی سنوائی کے بعد پولیس کو ایک ہفتے کی محلت دی ہے کہا ہے کہ اگلی سنوائی ایک دسمبر کو ہوگی اگر پولیس ودایت کے خلاف ثبوت پیش نہیں کر پائے گی تو اگریم زمانت دے دی جائے گی جوائن پولیس کمیشنر آرند پرکاش تیواری نے بتایا کہ معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے ویویچ نام شامل پولیس افسر ایک ایک پہلو پر باریکی سے جانچ پتال کر رہے ہیں پندرہ دن کے بھیتر ودایق اور ان کے بھائی کے خلاف کوٹ میں چار شیر داخل کر دی جائے گی پورے معاملے میں ودایق پولیس کے سامنے آنے کے بجائے فراری کاٹ رہے ہیں راجستان کے بعد پولیس کو ان کی لوکیشن گجرات اور دچھل بھارت کے شہروں میں ملی ہے وہاں رہنے والے ودایق کے رشتداروں اور نزدیکیوں کو پولیس نے راڈار پر لیا ہوا ہے ودایق ارفان سولنگی کا پڑوسی محلہ بیبی ناز سے پلات کو لے کر بیوات چل رہا ہے جس پلات کو لے کر بیوات ہے اس میں بیبی ناز اپنے پریوار کے ساتھ رہتی ہیں آروپ ہے کہ ودایق کے بھائی رزوان نے ساتھ نومبر کو جب پریوار سمیت ایک شادی میں گئی تھی تب ہی موقع دیکھ کر پلات پر قبضہ کرنے کے نیت سے گھر پوک دیا مامنے میں ودایق اور ان کے بھائی کے خلاف جاہد موتھانے میں بلوا آگزنی سمیت ان گمبیر دھاراؤں میں ایف آئی آر درج ہوئی تھی اس کے بعد سے ودایق اور ان کے بھائی فرار چل رہی ہیں نفیس احمد دستگ لائیب نیوز کانپور موسیقی